درود طبیعتوں کو نکالتا ہے اور اور ایک بات بتاؤں درود شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ میری اولاد غلط ہاتھوں میں چلی نہ جائے اور ان کی عصمت کا جوہر کہیں برباعت نہ ہو جائے کہیں ان کی نظر کا تقدس نہ لٹ جائے تو وہ اپنی اولاد کو کسرت سے حضور پر درود پڑھنے کی ترغیب تھے اولاد کو پاک دامنی نصیب رہے درود کا یہ فائدہ بھی ہے کہ طبیعتوں کے اکھڑ پن کو دور کرتا ہے اگر آپ کو یہ پریشانی ہو کہ اولاد اکھڑ مزاج ہے بات مانتی نہیں ہے طبیعت میں سختی ہے تو ان کو بطور وظیفہ درود کی تسبیدیں آپ ہفتوں اشروں میں دیکھیں کہ ان کی طبیعت میں لطافت آگئی ہے درود پڑھنے والے کو اللہ ذہانت کی دولت سے بھی مالہ مال کرتا ہے درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا اگر اولاد کو یہ کہیں اور یہ سبق دیا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو مجھے بتائیے کہ کیا اولاد پوچھے گی نہیں آج انسانی اختیارات تو آسمان کی بلندیاں کو چھو رہے ہیں ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے چاند کی چھاتی رونگی جا چکی ہے مریق کے سفر کی تیاریاں ہیں آج پوری دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے آج جو ہے وہ پانیوں کو اور ہواوں کو مسخر کر لیا گیا ہے اور نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو اپنی اولاد کو بتانا ہوگا نبی کے اختیار کی بات پوچھو نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے اور سڑیاں خجوراں اوگا جانتا ہے اور پتران و کلمیں پڑھا جانتا ہے کترے کو سمندر زرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سبارہ کرتے ہیں ہم تو اس نبی کی بات کرتے ہیں جو رخ پھیر دے خدا قبلے بدلتے ہیں